اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائیٹرسٹ ہوں آج میں بات کروں گا کہ انگزائیٹی ڈسورڈر یا پانک ڈسورڈر اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے دیکھیں جو انگزائیٹی ہے یہ ایک خوف کی بیماری ہے جس میں انسان کو مختلف تھوٹس آتی ہیں جو وریسم ہوتی ہیں مجھے کچھ ہو جائے گا میرے گھر والوں کو کچھ ہو جائے گا کچھ برا ہونے والا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مجھے کوویڈ ہو جائے گا مجھے کوئی بیماری ہو جائے گی میرے سر میں یہ جو درد ہو رہا ہے یہ کوئی ٹیومر ہے یہ کینسر ہے سو اس قسم کے خیالات ہوتے ہیں جن کا جو اگزائیجریٹڈ فیر ہوتا ہے انریالسٹک فیر ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر فیزیکل سنٹمز بھی آتے ہیں ان کو ان کے سر میں درد ہو سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں پیٹ خراب ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے سویٹنگ ہو سکتی ہے ہاتھ کام سکتے ہیں یہ ساری فیزیکل سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں انگزائیٹی میں علاج کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں انگزائیٹی ڈسورڈر جس میں جنرلائزڈ انگزائیٹی بھی شامل ہے پانک ڈسورڈر بھی شامل ہے اور فو بیاز فو بک ڈسورڈر بھی شامل ہیں ان کا علاج جن میڈیسن سے کیا جاتا ہے ان کو ایس ایس آرائیز کہتے ہیں جو سیروٹنین ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں یعنی سیروٹنین کے لیولز کو وہ برین میں بڑھاتے ہیں یا ایس آرائیز جو کہ سیروٹنین اور نور اپینیفرین دونوں کے لیولز کو بڑھاتے ہیں جو ایس ایس آرائیز ہیں اس میں ایسیٹیلوپرام پیروکزٹین سرٹرلین یہ وہی دمائیاں ہیں جن سے ڈپریشن کا بھی علاج کیا جاتا ہے کیونکہ مور ارلیس سیملر کیمیکلز انوالڈ ہوتے ہیں اور جو ایس آرائیز ہیں ان میں وینلا فیکزین یا پھر اور ڈیفرنٹ کیاٹیگریز کی ڈرگز ہیں میٹازپین ڈلوکزٹین جو زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں فرسٹ لائن ڈرگز یعنی ایس آرائیز کے مقابلے میں جو بینزوڈائزپینز ہیں جیسے الپرازولام ہے ایلپ زینکس کے نام سے آتی ہیں یا برمازپین ہے لیکزوٹینل کلونازپین ہے ریوارٹرل کلونٹرل یا ویلیم یہ جو دوائیاں ہیں یہ وقتی ریلیف تو پروائیڈ کر سکتی ہیں ٹیمپری ریلیف فرم انزائیٹی لیکن یہ علاج نہیں ہے یہ ایسے یہ سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ نے پینیڈال کھالی درد تو اس وقت ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن تین چار گھنٹے بعد جب دبائی کا اثر ختم ہوگا انزائیٹی کے فیزیکل اور سائیکلوجیکل سیمٹمز دوبارہ سے آنا شروع ہو جائیں گے سو یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یس اگر شروع میں بہت شدید انزائیٹی ہو ڈیسیبلنگ ہو سلیپ مارکٹلی ڈسٹرپڈ ہو تو ایک ہفتے کے لیے یا دو ہفتے کے لیے بنزوڈائزپینز دیے جا سکتے ہیں along with the main drug جو کہ ٹریٹمنٹ ہے لیکن ایک یا دو ہفتے سے زیادہ بنزوڈائزپینز نہیں لینے چاہیے یہ addictive drugs ہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے جو انزائیٹی کا ٹریٹمنٹ ہے with SSRI's اور SNRI's وہ چلتا ہے تقریباً چھ مہینے سے لے کے بارہ مہینے تک اگر فرسٹ اپیسوڈ ہوئی ہے زندگی میں ایوریج نائن مانٹس کر لیں جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس کا تقریباً ڈیڈ یا دو سال تک ٹریٹمنٹ چلتا ہے اور اگر ثرڈ اپیسوڈ ہوئی ہے تو ثری ٹو فور یئرز پوری زندگی دوائی نہیں کھانی ہوتی یہ ایک مس نومر ہے یہ مس لیننگ انفرمیشن ہے کہ آپ کو پوری زندگی دوائی کھانی پڑے گی ہاں اگر ساتھ میں آپ کو بنزوڈائزپینز پریسکرائب ہوئے ہیں اور ڈاکٹر اس کو جوڈیشیسلی یا کیرفولی نہیں دیکھتا یا آپ irresponsibly وہ میڈیسنز لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کی عادت ہو جائے اور یہ دوائیاں لوگ کئی کئی سال کئی کئی مہینے کھاتے رہتے ہیں جو کہ نقصان دے ہیں یہ نشہ آور ہیں یہ برین کو نم کرتی ہیں سلو ڈاؤن کرتی ہیں ہمارے سی این ایس کو یعنی نروس سسٹم کو میری پریکٹس کا تو ایک بڑا حصہ اس پہ گزرتا ہے کہ لوگ کئی کئی سالوں سے نیند کی دوائیاں کھا رہے ہوتی ہیں اور اس سے کیسے ان کی جان چھوڑائی جائے کیونکہ جب تک نیند کی دوائیاں ختم نہیں ہوں گی ہیلتھ واپس نہیں آئے گی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی ڈپریشن ہو انگزائیٹی ہو اس کا علاج جن میڈیسن سے کیا جاتا ہے وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی وہ نشہ آور نہیں ہوتی ان کی عادت نہیں ہوتی وہ خاص عرصے کے لیے خاص مقصد کے لیے خاص وقت کے لیے دی جاتی ہیں اور پھر سٹاپ کر دی جاتی ہیں کبھی بھی انگزائیٹی کی دوائیوں کو ایک دم ابراپٹلی بند نہیں کیا جاتا ورنہ ڈس کانٹینویشن سیمٹمز ہوتے ہیں لائک ایریٹیبیلیٹی چلچڑاپن انسومنیا نیند کے مسائل یا سر میں درد ہو سکتا ہے ہیڈک ہمیشہ ان کو ٹیپر آف کیا جاتا ہے پہلے جب نو مہینے بعد بارہ مہینے بعد دوائی کو بند کرنے کا ٹائم آتا ہے کنسیڈرنگ کہ تو وہاں پہ اس کو پہلے ہاف کیا جاتا ہے ایک ماہ پھر فردر ہاف کیا جاتا ہے ایک ماہ پھر بند کیا جاتا ہے سلولی گراجلی ہاں کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جس میں عام عرصے سے بڑھ کے دوائی دینی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں اگر ان کو فیزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں لائف کے سٹریسرز ایسے ہیں جو ختم نہیں ہو رہے بڑھتے جا رہے ہیں یا ان کی پرسنیلیٹی میں ایسے ایشوز ہیں جو کہ ان کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں تو وہاں پہ دوائی یہ جو 9 یا 12 مہینے ہیں اس سے لمبے عرصے تک بھی لینے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دوائی کے ساتھ ساتھ جو اور نون فارمکولوجیکل میجرز ہیں چاہے اس میں فیزیکل ایکسرسائز ہے واک کرنا جاغنگ کرنا سپورٹس کرنا وہ انگزائیٹی کو کم کرتا ہے اس کے ساتھ بریدنگ ایکسرسائز جو سانس کی مشکے ہیں لمبے گہرے سانس لینا 5 منٹس 10 منٹس صبح شام وہ بہت ہیلپفول ہے انگزائیٹی کو ریڈیوز کرنے میں پھر مسل ایکسرسائزز کیونکہ انگزائیٹی میں ہمارے مسل سٹف ہو جاتے ہیں ہینڈز آرمز شولڈرز یہاں پہ جوز میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے مسل ریلیکسیشن ایکسرسائزز ان تمام چیزوں پہ میں نے ویڈیوز بنائی مئی ہیں you can watch on my youtube channel اور یہ along with medicine یہ ہلپ کرتی ہیں آپ کے انگزائیٹی ڈسورڈر کو ٹریٹ کرنے میں I hope کہ یہ ویڈیو یوسفل تھی کئی آپ کو سوالوں کے جواب ملے ہوں گے اگر آپ کو فردر کچھ پوچھنا ہے تو you can message me in the message box thank you for your time and khuda حافظ